شخص بولنے سے لے کر شخص جتانے تک سکھایا ہے آپ نے زندگی کا اصل مطلب بتایا ہے آپ نے ہر کسی کے ساتھ دار جتانہ سکھایا ہے آپ نے اصل معنی میں انسان بنایا ہے آپ نے پاندی مو بے ایک سال بے مسیح جنہی ذاوتی مزن ناشو سمیرا مفیسی یا تستکت پانی خیالہ بنیدی سار اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ میرے موضوع عنوان ہے استاد کا مقام ہماری درستگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں سنیر اداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی ہر ایک اداد میں ہی منتر دیر اداد ہوتے ہیں یہی رکھتے ہیں شیر علم کی ہر راہ کو روشن ہمیں منزل پہ پہنچا کر ایک اتنا شاد ہوتے ہیں سداری بکار مجاج اس موضوع پر بھر سنبھل کر بات کرنا ہے کیونکہ بات ہے میرے استاد کی عزت و تقریم کی عدب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں استاد بھی ایک نگینہ ہے جنورت کے نگینوں میں جنہاں بیاری بکار طالب علم اور استاد کا رشتہ تمام رشتوں میں مقدس اور پاکیزہ ہوتا ہے کیونکہ استاد غمان کو یقین میں بدل دیتا ہے بنجر زمین کو کھلیاں بنا دیتا ہے پتھروں کو تلاش کر نگینہ بنا دیتا ہے چشمی بسارت کو نگاہ بسی رکھتا کرتا ہے ظلمت کی شبوں میں سرائے نکالتا ہے موضوع سلامائین استاد کو مماری وطن کا درجہ دیا گیا ہے وہ کسی بھی قوم کی ترقی میں ریڑ کی حدی کی حیثت رکھتا ہے اس کے لیجے میں مٹھاس نگاہوں میں شفت اور روئیے مکار ہوتا ہے جنابی بسار استاد تو حسی ہے جو ہاتھوں میں جنوری شمس و کمر سے مخاطف ہوتا ہے یہ مہر تابع سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کے نو کو گن کے رکھے یہ مہر تابع سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کے نو کو گن کے رکھے میں اپنے سہرہ کے ذرے ذرے کو کچھ چمک نہ سکھرا جنابی بسار استاد کسی بھی موشنے کی ممار ہوتے ہیں قومیں اپنی اقدار و روئیہ نی نصر میں جن کے داروں کی درے تشکیل کرتے ہیں انہیں استاد زد سے رفعصت ہے آنے والے محسوں کو براہ فشناسی سے لے کر قومیں بماری اپنوں سے ہم اہم کرنے تک استاد کا کردار گیر نمو ہوتا ہے کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا میں کچھ نجانتی تھی سب کچھ مجھے سکھایا پہنچا دیا خلق تک استاد نے یہاں سے پہنچا دیا خلق تک استاد نے یہاں سے واقعہ پنتی ضرابے اتنے بڑے جہاں سے جنہیں استاد کا رشت اور رتبہ وادد و احترام ہے استادیں محبت دی کی مانت ہے جو خود مشرقت کر کے دوسروں کے میں مشاہی لیرہ بنتا ہے کسی بھی ملک کی ترقیقہ اتصال وہاں کے قابل اور مہنسی ڈاکٹر انجینئر اور دوسرے شوگو کے افراد پر ہوتا ہے تو اس کا سہرہ بھی استاد کے سر جاتا ہے امام غزالی فرماتے ہیں میرے حقیقی والدین نے مجھے آسمان سے زمین تک پہنچایا لیکن میرے روحانی والدین نے زمین سے آسمان کی بلانگیوں تک پہنچا دیا جنہیں استاد میں اپنے استاد کا ربہ دل سے شکریہ در کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے میری شخصیت کو اتنا نکھارا اور ان پر اعتماد بنایا کہ میں آپ سب کے سامنے اپنے خیالات پر اہدار کر رہی ہوں خزا کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں خزا کے موسم پہ بھی بہار دیتے ہیں استاد قربیت سے طلبہ کو نکھار دیتے ہیں جنہوں نے آلی میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح چاند کو دمک سرچ کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے پھولوں کو مہنگنے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح موشنے کو اوساع کی ضرورت ہوتی ہے میں اپنے استاد کو خرج تحسین پیش کرتی ہوں پیش روح ہے پیش واہ ہے تو ہے امام پیش روح ہے پیش واہ ہے تو ہے امام تیری عظمت تیری رفت کو سلام اے میرے استاد ہو ہے تیشان تیری عظمت تیری رفت کو سلام شکریہ